تو دلے پانڈے اچھی خاصی راجنیتک نوٹنکی شروع کر دی آپ نے اور یہ بڑھتی جا رہی ہے ادھیائے پر ادھیائے جڑ رہے ہیں نوٹ پر تصویر بدل کر یا کچھ تصویر جوڑ کر ہی دیش کی ارث ویوسطہ کی تصویر بدلے گی سندیب بھائی آپ انٹائٹلڈ ہیں اپنے ویوس کو لے کر اور آپ جو چاہے سو اس پرستاؤں کو کہہ سکتے ہیں لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ ارث شاست سے زیادہ آستھا شاستر کا وشہ ہے بھاو شاستر کا وشہ ہے ہمارا جو دیش ہے ہندوستان بھارت ورشی سے ہم کہتے ہیں یہ بھاو اور آستھا پردھان دیش ہے ڈاکٹر سے لے کر انجینئر تک بھی جب شوب کام کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ انجینئر کو اپنی انجینئری کی پڑھائی پر وشواس نہیں ڈاکٹر کو اپنی ام بی بی ایس کی پڑھائی پر وشواس نہیں لیکن ایک سمیں ایسا آتا ہے جب وہ فنستا ہے تو کہتا ہے اب وشور بچائے گا ڈاکٹر کہتا ہے انجینئر بھی پل بنانے جاتا ہے تو وہ ناریل پھوڑتا ہے اپنے اس دیووں کو یاد کرتا ہے اس کامنا سے کہ انجینئر سفلتا پرو کو پل بنائے جس کا سر روپیوگ لوگ کلیاڑ کے حت میں جنتا کر سکے اب اس میں آپ کس کو دوش دیں گے انجینئر کو دوش دیں گے ڈاکٹر کو دوش دیں گے کسی کو دوش نہیں دیں گے ہم بچپن سکھ لے کے آج تک میں ہندو پریوار میں جنمہ پلا بڑھا ہوں کوئی تصویر نہیں تھے تب بھی ہم سے یہی کہایا تھا تھا کہ یہ چونی اٹھنی ایک روپے کا سکھا ہے جو نوٹ ہے یہ لکشمی ہے عربین جی نے کیا کہا دیپاولی بیٹی بھائیدوج ہوا پورے دیش نے دنیا نے منائے ان پرموں کو وہاں سے ایک بھاو اپجا کہ ست پریاست جتنے بھی ہونے چاہیے دیش کو ترقی کے راستے پر لے کر جانے چاہیے جانے کے لیے ست پریاست چلتے ہیں اچھی بات ہم اسکولوں کی بات کر رہے ہیں اسکول بنوار ہے بھگوان کا نام نوٹ پر لگاؤ گے نوٹ 13 روپے پر ہے وہ کمزور بھگوان نہ کرے ایسا ہو کیونکہ بھگوان کی بات ہو رہی ہے سو روپے پر چلا جائے گا تب کیا کہیں گے یہ کونسی کونسار چاہت پڑھا رہے ہیں بلکل صحیح بات ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ایک سنبھاؤنا ہے ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ایک سنبھاؤنا ہے تو کر لیتے ہیں نا دکت کیا ہے ہم تو بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار سے کے اندر سرکار سے لگاتار شدہونت ہو کے آگرہ کر رہے ہیں نیویدن کر رہے ہیں ریکوست کر رہے ہیں کہ بھائی ایک پروپوزل ایک پرستاو ہے اور بہت سکاراتمک بھاو سے اپجا پرستاو ہے آپ کو دکت کیا ہے آپ اس کو سویکار کر لیجئے سویکار کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمیں پورا مشہ سے کہ ایشور کا شروعات بھی جب ساتھ مل جائے گا اچھا ابھی ایشور اس بات سے ناراض ہو گئے ہمارے کرموں کی وجہ سے لکشمی جی اور گنیش جی اس بات سے ناراض ہیں کہ روپے پر ان کی تصویر نہیں لگا رکھی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں سندیب بھائی آپ آپ اس بات کو مزاق کی اور لے کے جا رہے ہیں میں مزاق نہیں میں بالکل مزاق نہیں کر رہا ہوں اور آپ اگر ہندو ہیں تو میں بھی ہندو ہوں اور میری بھی بھگوان میں آستہ ہے پر آپ اس آستہ کو پھورڈ لیول پر ستر پر لے جا رہے ہیں میری آپ اتیس بات پر ہے آپ دیوی دیوتاوں کا استعمال راجمتی میں کر رہے ہیں سندیب جی میں نے اس لئے شروعات میں کہا کہ آپ اپسلوٹلی آپ انٹائٹر لے اپنے ویوز کھولے کے پر وہ ویوز جنمانس کے ویوز ہو جائیں یا میرے ویوز ہو جائیں یہ اوشک نہیں ہے اس لئے میں اس بات کو دور آ رہا ہوں کہ میں پڑھائی لکھائی کرتا تھا پھر بھی اگزام کے پہلے اشور کے چڑھوں میں سی جھکا کیا آتا تھا ان کا آشرباد لے کے جانا چاہتا تھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے پڑھائی نہیں کری میں بلکل وہی بات یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ ارث بہستہ کو پٹری پر لانے کے لئے اس پینل پہ پرچاسی بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھئے گا میں ان کے کسی بھی ترک کو کٹوں گا نہیں کیونکہ وہ سب کچھ جو ضروری ہوگا دیش کے لئے وہی باتیں اس پینل پہ بیٹھ کے بتا رہے ہیں تو مطلب لکشمی جی گنیجی ناراض ہیں کہ ارث بہستہ کہ ان کی تصویر نہیں ہے ہمارے روپئے پر یہی کہا جاتا ہے جب ہم جو حاصل کرنے کی کوشش کرنے کے سارے راستے اختیار کر لیتے ہیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ بھگوان ناراض ہے ایک قسمت میں نہیں ہے تو بھگوان میں یہی کہا جاتا ہے بھگوان کی کرپت رشتی کی درکار رہتی ہے آپ نے بھگوانوں پر بھی وہ جو کرپت رشتی درچائی وہ گنیج جی اور لکشمی جی پر ہی کیوں تو گروہ نانک کی بھی تصویر ہونی چاہیے جیزس خریس کی بھی ہونی چاہیے نہیں بلکل اس طرح کی مسجد بھی ہونی چاہیے اس طرح کی بھی آگرہ نیویدن یا پرستاؤ آ سکتے ہیں بلکل صحیح بات آپ کی طرف سے آ سکتے ہیں اس طرح کی آگرہ نیویدن پرستاؤ نہیں نہیں میں کہہ رہا ہماری طرف سے ایک آگرہ پرستاؤ آیا اب آپ بھی یہ پرستاؤ بھیجیاں پر بھاجپا کے پانلیس بیٹھے ہوئے ہیں بھاجپا کو کسی بھی پرستاؤ کا ویروت نہیں کرنا چاہیے سندیب جی میں ایک سہت سی بات کر رہا ہوں 33 کروڑ دیوٹا دیوی دیوٹا ہیں دو دھرم میں اب آپ ان 33 کروڑ کا نام لیں وہ ایک طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے بہت سائی بیم راو امبیٹ کر وہ دیوتا نہیں تھے بہت مہان تھے اگر یہ آپ کا پرستاؤ ہے میں بتاتا ہوں آپ کو سندیب جی اگر یہ آپ کا پرستاؤ ہے نہیں منیش تیواری کا پرستاؤ ہے اگر یہ آپ کا پرستاؤ ہے میں تو کہہ رہا ہوں اگر آپ کا جیسا منیش جی کا پرستاؤ ہے ویسے ہی سبھی لوگ اپنے اپنے پرستاؤں کو لے کے ڈیٹرڈ ہے وہ پرستاؤں نتیش رانے ہیں کہہ رہے ہیں چھت پتی شیوازی مہارات کی تصویر لگی اربین کجنیوال جی نے لیکن بھاجپا سہمت نہیں ہو رہی ہے میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بھاجپا سہمت کیوں نہیں ہو رہی ہے بھاجپا لشنی کرنیشی کا ویروت کیوں کر رہی ہے ویچار کر رہی ہے کہہ تو کہاں بھاج سہمت ہے اس ویچار سے یہ بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے آپ نے مجھے جو سننے میں آیا ہے کہ بھاجپا اس لیے ویروت کر رہی ہے کہ بھارتنی انتہ پارٹی کی منصہ ہے کہ نوٹ کے اوپر ویر ساورکر کی تصویر لگے مجھے لگتا ہے کہ بھارتنی انتہ پارٹی اس وجہ سے اس پورے پرستاؤں کے خلاف کھڑی ہے یا اس پورے پرستاؤں کا ویروت کرنے کے چکر میں وہ لکشمی گریزی کا بھی ویروت کر رہی ہے جو دھن کے دیوتاں مانے جاتے ہیں جو شب کے دیوتاں مانے جاتے ہیں ان کا بھی ویروت کر دی رہی ہے میں آگر کروں گا اروند کیجریوال جی کا ویروت کریے لیکن دیش کے دیوی دیوتاؤں کا جس پہ جن مانس کی آستہ ان کا ویروت مت کریے آپ جن مانس کی آستہ تو ہے جن مانس کی بات کر رہا ہوں وہ جن مانس بیس کروڑ جو غریبی ریکھا سے نیچے ہے تیس کروڑ تین سپ جتر نہیں کما پا رہا ہے سانس اتائیس روپے پرسے دن کمارا ہے ان پر کرپا برس جائے گی امیر ہو جائیں گے وہ لکشمی جی گھنیش جی کی تصویر لگتے ہی روپے پر سندیب جی آپ نے اپنے اسی سوال کو گھما کے پوچھا ہے میں اپنے جواب کو بھی تھوڑ سا گھما کے بتاتا ہوں بیس کروڑ لوگ غریبی ریکھا کے نیچے تمام ست پریاسوں کے باوجود رہ رہے ہیں دلی کی سرکار دیش کی سرکار سب اپنی کوششیں کر رہی ہیں تب بھی جو ستیاں ہیں سدھرنی چاہیے وہ نہیں سدھر رہی ہیں کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں ان کمیوں کو پورا کرنے کے لیے شاستریوں کا بھی یوگدان آوشک ہے لیکن یہ کہنا گلت کیسے ہوا کہ عشور کا عشوربات بھی آوشک ہے عشوربات میں یہ تصویر جات نہیں لگا اروند کیجریوال جی نے اگر یہ پرستاؤ رہی ہے تو بھاچپا کچھ پرستاؤ سے نفرت کیوں ہو رہی ہے بھائی ہم سارے لوگ اپنے کرم کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں لیکن عشوربات بھی لیتے ہیں عشوربات کے طور پہ اگر عشوربات جی نے پرستاؤ دیا کہ لشمی گرنش کی تصویر لگ جائے بڑی کنمینن پولیٹکس ہے نا ہم تو عشوربات کی تو بات کر رہے ہیں بڑا معصوم سوال پوچھا ہے بڑا معصوم سا ایک آویدن ایک ریکویسٹ کی ہے پردان منتری سے ہے نا کہ دیوی دیوتاؤں کا عشوربات ہی تو مانگ رہے ہیں کونسا پاپ کر دیا کونسا گناہ کر دیا کر رہے ہو آپ کو اوری راجنی تھی نہیں وہ آپ کو لگ رہا ہوگا سندیب جی پر میں بتاؤں آپ کو آج بھی ہم گجرات کے اندر چناؤ پرچار کر رہے ہیں آپ جا کے دیکھئے ہم اس پرستاؤ کے دم پر ووٹ نہیں مانگ رہے ہیں ہم وہاں پر ووٹ مانگ رہے ہیں سکولوں کے دم پر ہم مانگ رہے ہیں اسپطالوں کے دم پر بجلی اور پانی کے نام پر میلاؤں کی شدکشہ کے نام پر روزگاروں کے لیے روزگار کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں